تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں کراچی سے حیدرباد جانے والی مسافرکار ایم نائن لنگ روڈ پر سیلابی ریلے میں بھہ گئی اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں میاں بی بی اور چار بچوں سے میت سات افراد لا پتہ ہو گئے ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ گاڑی کو تباہ حالت میں نکال لیا گیا ہے اس وقت آپ سکرین پر مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے لنگ روڈ پر حادثے کا شکار ہونے والی اس گاڑی کے ڈیور کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی ایک خاندان کو لے کر حیدرباد آ رہے تھے جس وقت یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کے ساتھ شام چھے بجے کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا دوسری جانب کراچی حیدرباد تھٹا ٹنڈول آئی آر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے حیدرباد کے علاقے لطیفہ بات نمبر سات میں انڈر پاس پانی سے بھر گیا جبکہ لطیفہ بات نمبر دو میں گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان میں مزید مستعدار بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش کوئی کی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں اربن فلیڈنگ کا بھی خدشہ زہر کیا جا رہا ہے